موزوں پر مسا کرنا یہ مسائل ایسا نہیں ہے کہ آپ موزے پر جو مسا کریں گے یہ سردی کے موسم میں ہی جائز ہے گرمی کے موسم میں موزوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے جب بھی چاہیں گے آپ موزوں پر مسا کر سکتے ہیں وہ کس طرح کے موزے ہونے چاہیے میں نے مستقل اس کے بارے میں بیان ڈالا ہے آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو آئی ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں آئے گی تو آئے جائے گی انشاءاللہ بہر کیف مسئلہ ذرا میں وزاعت سے بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے مسئلہ جو موزوں پر مسا کرتے ہیں جو موزہ پہنتے اس پر مسا کرتے ہیں کوئی طریقہ کیا ہے اور کیا کرتے ہیں کیا ہے یہ میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں موزوں پر مسا کرنا یہ ثابت ہے تقریباً ستر سے زائد صحابہ اکرام سے صحیح حدیثیں اس کے بارے میں موجود ہیں اسی لئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی موزوں پر مسا کرنے کا منکر ہو تو امکان ہے کفر کا کافر ہو سکتا ہے ہم تو اس کو کافر نہیں کہیں گے کافر ہو گیا نہیں کہیں گے لیکن کفر کا امکان ہے کیونکہ متواتر حدیث کا وہ انکار کر رہا ہے جو حدیث حد مطلب مشہور ہو اور حد تواتر تک پہنچ چکی ہو تو اس کا وہ انکار کر رہا ہے اسی لئے کفر کا اندیش آئے اس سے اسی لئے علماء اہل سنت والجماعت کا امتیازی شان ہے کہ وہ مساہ علالخفین کے قائل ہیں اور یہ کرنا بھی ہے کر بھی سکتے ہیں وہ ہے کیا وہ یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کریں گے وضو کرنے کے بعد پیر بھی دھو لیں گے پیر بھی دھوں گے مکمل پیر دھونے کے بعد آپ جو ہے اس موزے کو پہن لیں گے چمڑی کا موزہ ہو آپ اس کو پہن لیں گے پہننے کے بعد مسافر مقیم دونوں کے لئے مدت ہے وہ کیا ہے مسافر کے لئے میں نے مستقلی ویڈیو ڈالا ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کھلے عام بڑی ایسا حل ہو جائے گے انشاءاللہ ایک دن ایک رات چوبیس گھنٹہ مقیم کے لئے مسافر کے لئے بہتر گھنٹے تین دن تین رات ہیں یعنی بہتر گھنٹے تو اگر آپ پاکی کی حالت میں یعنی مکمل وضو کر کے آپ اس کو پہنے ہیں موزے کو اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا اب جو آپ کا وضو ٹوٹا ہے اب وضو ٹوٹنے کے بعد آپ دوبارہ وضو کریں گے اب پیرد ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں موزہ اتارے نہیں ہیں موزہ پہنے ہیں اب آپ کو پیرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ پیر پہ مسا کر لیں گے موزے کے اوپر جب مسا کر لیں گے تو اب وہ مسا کرنا پیر دھونے کے قائم مقام ہو گیا اور یہ جو مسا کرنے کی مدت ہے کتنے وقت تک آپ مسا کر سکتے ہیں یہ ہے اس کی مدت مدت کے بارے میں مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھیں تو یہ جو مسا کریں گے یہ مدت تک متعین ہے پھر اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے تو پھر آپ کو پیر دھونا پڑے گا یا پھر آپ پیر وغیرہ دھو کر پھر موزہ پہن لیں گے یہ ایک الگ مسئلہ انشاءاللہ نئے سمجھ مہیں گے مجھے پوچھیں گے میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا بڑھ یہ طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کو بتاؤں گا تو یہ رہا اس کا جو مسا کرنے کے بارے میں ہے طریقہ کیا ہے مسا کرنے کا مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل وضو کر لیں گے اس کے بعد پیر کو بھی دھو لیں گے موزہ پہن لیں گے جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر ریخ خارج ہو گئی یا پھر آپ استنجا کر لیے پیش آپ پیخانہ وغیرہ کر لیے یا کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو اب جو وضو کرنے کے بعد آپ مسا جو پیر دھو مطلب وضو کریں گے دوبارہ اس میں آپ پیر نہیں دھویں گے اس میں صرف مسا کریں گے مسا کیسے کریں گے وہ ہے اصل وہ جو مسا کریں گے موزے پر وہ پیر کے اوپر والے حصے پر تلوے کی طرف سے نہیں پیر کے اوپر مثال کے طور پر ہم ایسے چلتے ہیں ایسے ایسے چل چل کے جاتے ہیں تو یہ جو ہے نیچے بالا حصہ ہے ہم کو ادھر مسا نہیں کرنا ہے تلوے کی طرف نہیں کرنا ہے ہم کو اوپر کی طرف پیروں کے اوپری حصے پر مسا کرنا ہے اب اوپری حصے پر جو مسا کریں گے وہ کیسے کریں گے اپنے ہاتھ کو ٹر کر لیں گے بھگا لیں گے پانی سے گیلا کر دیں گے دھو لیں گے اس کو جیسے سر کے لئے پانی لیتے ہیں ایسے ہی اس کو دھولیں گے پھر اس کے بعد ان ہاتھوں میں سے داہینے ہاتھ کو داہینے پیر کے لئے استعمال کریں بائیں ہاتھ کو بائیں پیر کے لئے استعمال کریں اس کے لئے آپ محدود مطلب آپ اگر چاہیں گے تو دونوں ہاتھ میں سے کسی میں کچھ بھی استعمال کر سیں گے بہتر یہ ہے کہ داہینے داہینے کے لئے استعمال کریں بائیں بائیں کے لئے استعمال کریں تو داہینے ہاتھ میں دائیں ہاتھ کو اس طرح نیچے کی طرف سے دائیں ہاتھ کی جو ہے اندر کی طرف سے ہتیلی کی طرف سے مکمل ہاتھ کو پیروں پہ رکھ دیں گے اوپر حصے پہ ادھر سے نہیں اوپر حصے پہ پیر کے مثال کو طور پہ یہ مثال دے رہا ہوں پیر سمجھئے اوپر والے حصے پہ پورے ہاتھ کو ہتیلی سمیت مکمل ہتیلی سمیت اندر یہاں پیر کے اوپر حصے پہ رکھ دیں گے پھر اس کے مات اس طرح مکمل اس کو دبا کر گھسیڑتے ہوئے پورے موزے کے اوپر حصے تک لے جائیں گے پورے موزے میں کرنے کی ضرورت نہیں پورا موزہ آپ مسحہ کریں گے ایسا نہیں ہے صرف اوپر والا حصے پہ ایسے دبا کر آپ مکمل ہاتھ کو اوپر تک لے جائیں یہی کافی ہے آپ کے لئے پھر بائیں پیر میں بھی ایسے ہی کریں بائیں ہاتھ سے اور یہ اس طرح مکمل کر لیں گے تو یہ آپ کے لئے مکمل ہو گیا مسئلہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں